جس طرح اچھا خیال آتا ہے تو اس برے زمانے میں برے خیال بھی آ جاتے ہیں پھر ہم کیا کریں اگر آپ کو کچھ ہوش آیا ہے کہ یہ باتیں بری ہیں پھر اپنا اچھا خیال زندہ رکھنا چاہیے ورنہ برائی کرو گے تو پتہ نہیں چلے گا اکثر برائی جو نازل ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی غلطی سے آتی ہے اور اکثر انسان کو غلطی یا برائی اچھی لگتی ہے جس نے سمجھ لیا کہ یہ برائی ہے تو وہ تو پھر بچ ہی گیا اب میں آپ کو اس کی عملی شکل بتاتا ہوں کہ ہمیں اچھے برے خیال کے زمرے میں کیا کرنا چاہیے نمبر ون آپ یہ کام کریں کہ اپنے علاوہ جو ساری دنیا ہے اس کو مجموعی طور پر قابل احترام سنجھیں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ زمانے کو برا نہ کہیں کیونکہ زمانہ ہی خدا ہے اس کا پہلا طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمانے کو اچھا نہ سمجھو کیونکہ یہ غیر اللہ ہے لہٰذا اس سے بچو آپ بایک وقت دونوں کام نہ کریں بلکہ آپ نے ایک کام کرنا ہے اگر زمانے کو آپ اچھا سمجھ کر چلیں تو پھر آپ کو ایک انداز کا سفر اور فکر مل جائے گا مثلاً آپ کو توقع یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے گا تو آپ یہ کہیں کہ میرا ارادہ کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں ہے کیونکہ آپ کا سفر دنیا کی سیر ہے اور اب سیر کے ساتھ ساتھ زندگی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ دنیا میں شاید کہیں کوئی سچا ہوگا جو یہ کہہ گیا کہ وہ ابھی آئے گا تو دوسرا کہتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کب آتا ہے تو پہلا کہتا ہے کہ نہ نہ وہ ضرور آئے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچے نے اسے سچا جانا اور جھوٹے نے جھوٹا جانا بلکہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے اور دوسرے نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا نہیں سمجھتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دونوں کو ایک ہی جواب دے دیا ہے کہ ہاں ایسی ہی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آئینہ ہیں اور ہر شخص اپنا اپنا چہرہ دیکھتا جا رہا ہے تو آپ زمانے کو برا نہ کہیں کہ زمانہ اچھا ہے اور زمانے کو اچھا نہ سمجھیں کہ زمانہ غیر اللہ ہے تو یہی زمانہ غیر اللہ ہے اور یہی این اللہ ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے اللہ کے تمام واقعات تمام ارشادات اسی زمانے سے ملیں گے اور اللہ سے بغاوت کرانے والے واقعات بھی یہاں سے ملیں گے یہیں آپ نے گمراہ ہونا ہے اور یہیں آپ نے راہ پر چلنا ہے یہیں سے جنت کا سفر ہوگا اور یہیں سے دوزخ کے سفر کا آغاز ہوگا تو یہ خیال ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کہ جنت اور دوزخ کو جانے والے راستے یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ فیض یہاں سے ہو سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کسی انسان پر تحقیق کیے بغیر بدگمانی نہ کرنا بس یہ بات بہت ضروری ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب میں وہاں نہیں تھا تو وہاں بہت برائی ہوئی ہے تو یہ اندازہ ہے شک ہے بدگمانی ہے اگر ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا ہو اور آپ کو شک ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ بربادی ہوتا ہے بعض اوقات کہتے یہ ہیں کہ کچھ شک کچھ ذن ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گناہ ہیں بلکہ گناہیں کبیرہ ہیں کہ تم نے کسی انسان کو قتل کر دیا اس کے خیال کو قتل کر دیا خیال ہی انسان ہے مگر نہ انسان تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے یہ بات آپ کو ضرور سمجھانی چاہیے اگر کوئی بندہ دور بیٹھا ہوا ہے اور آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب بندے کا نام کیا ہے خیال اور واجب الاحترام اگر اچانک وسوسہ پیدا ہو گیا اور بدی پیدا ہو گئی کہ وہ بندہ جو ہے وہ بدی کر رہا ہے تو گویا کہ آپ نے اس کے خیال کی شکل قتل کر دی اور اگر وہاں وہ بندہ قتل ہو جائے تو جو اس کے قتل کی سزا ہے تو وہی سزا آپ کے خیال کو مل جائے گی اور آپ کے خیال کو فانسی لگا دی جائے گی تو وہ جو آپ کے خیال کا ساتھی ہے اگر آپ کے خیال نے بدی کا خیال کیا یا کسی آدمی کے بارے میں بدگمانی کی یا وسوسہ کیا اور اس آدمی نے آہ نکال دی تو پھر آپ کا خیال وہی ختم ہو گیا اور مر گیا تو کبھی انسان پر شک نہ کرنا اگر یقین ہو جائے تو پھر وہ اور کہانی ہے مگر بغیر یقین کے بغیر گواہی کے تحقیق کے بغیر بڑی دلیل کے کسی کے اوپر بدگمانی نہ کرنا اور غیر محفوظ ذرائع کا خیال نہ کرنا آپ دنیا سے مجموعی نیکی کی امید رکھیں آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا کی اجتماعی نیکی کا خیال مل جائے اللہ تعالی اس کو نیکی کی توفیق دے سکتا ہے تو اپنے خیال کو محفوظ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ اچھا خیال پیدا ہونے کا شکریہ ادا کریں جہاں خیال جنریٹ ہوتے ہیں آپ لوگ وہاں ضرور حاضری دیا کریں اس نے خیال کی خیرات لیا کریں میرا مطلب یہ ہے کہ خیال کے نام کی نیاز تقسیم کیا کریں کہ جس نے آپ کو خیال کی دولت عطا فرمائی ہے یہ اس کے نام کی نیاز ہے اور یہ آپ ضرور کیا کریں جیسے کسی کو اچانک خزانہ مل جائے تو وہ خیرات کرتا ہے اسی طرح جب آپ کو اچانک خیال کی خیرات مل جائے تو آپ اس کی خیرات دیا کریں خیال بہت بڑی دولت ہے اور یہ عطا ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالی کی خاص مہربانی سے عطا ہوتی ہے اللہ تعالی نے جن لوگوں پر عنایت فرمانی ہوں تو اس کو خیال عطا فرماتا ہے اس ذات نے جاہلوں کو مال دیا اور ہم خوش قسمتوں کو اس نے خیال دیا تو بات یہ ہے کہ مال والا اور ہے اور خیال والا اور ہے تو آپ کا صحبے خیال ہونا عطا ہے درویش سارے صحبے خیال ہوتے ہیں تو خیال کہاں سے عطا ہے بس خیال وہی ہے جو وہاں سے آتا ہے اچھی اور برے خیال کے علاوہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی خیال نہیں ہوتا یا ان کا خیال صرف مال کی طرف ہوتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں اور آپ میری یہ بات یاد لکھنا کہ یہ بہت ضروری بات پوچھ لی گئی ہے ایک تو بد خیال لوگ ہو گئے یعنی انجینئرڈ بد جو بدی کرتے جا رہے ہیں اور دوسرے نیک خیال والے لوگ جو نیکی کرتے جاتے ہیں تو پھر وہ کون ہیں وہ مزدور ہیں بیزی ایوری بیزی یعنی مصروف اور مکینیکل انجینئر مزدور میں کسے کہہ رہا ہوں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں جو عام مزدوری کر رہا ہوں یہاں میں اس آدمی کو مزدور کہہ رہا ہوں جو ہر وقت بیزی ہو مصروف ہو اس بیزی شخص کے پاس اتنی assignments ہیں اتنے منصوبے ہیں کہ اس بیچارے کے پاس سوچنے کا time ہی نہیں ہے تو وہ شخص جس کو سوچنے کا time نہیں ملتا اور وہ مصروفیات میں مبتلا ہے تو اس آدمی کو خیال نہیں ملے گا کیونکہ وہ نہ خیر کی طرف چلا ہے نہ بد کی طرف چلا ہے کیونکہ وہ مصروف ہے اور اس کے پاس time ہی کوئی نہیں کیونکہ بدی کے لیے بھی time چاہیے اور نیک خیال کے لیے بھی time چاہیے جس کو نید آنی ہے تو چاہے وہ برائی میں مبتلا ہو اسے نید آ جائے گی کیونکہ وہ ایک ایٹومیٹک مشین ہے اس لیے وہ خیال سے محروم ہے کیونکہ اس میں ایٹومیٹک پرزا لگا ہوا ہے اور یہ ایٹومیٹک پرزا صبح اٹھے گا ایٹومیٹک کام کرے گا این وقت پر ایکزیکٹ ٹائم پر ناشتہ کرے گا ایکزیکٹ ٹائم پر گاڑی پکڑے گا ایکزیکٹ ٹائم پر دفتر پہنچے گا اور دفتر سے این وقت پر واپس آ جائے گا تو وہ اسی روز مرہ چکر میں سیم ڈل روٹین میں مبتلا ہوتا ہے اور ایسا شخص خیال سے محروم ہوتا ہے اور اس چکر سے ڈل روٹین سے باہر نہیں آ سکتا تو آپ کو خیال کی رونکوں کو دیکھنے کے لیے مصروفیت سے کچھ نہ کچھ آزاد ہونا چاہیے سر کچھ لوگوں کی نیچر آف جاب ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح سے رات بارہ مجھے تک کام کرتے رہتے ہیں تو کیا وہ بد آدمی سے بہتر ہوتے ہیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس کے خیال اچھے ہیں اور کس کے خیال اچھے نہیں ہیں یا ان کے خیال اچھے ہونے چاہیے میں تو آپ کو خیال کا تجزیہ بتا رہا ہوں کہ خیال کہاں سے آتا ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ بد کیوں رہیں بلکہ آپ نیکی کر گزریں وہ آدمی تو بد آدمی سے بہتر ہے جس کو بے خیالی ہے یا جس کو خیال نہیں ہے سر اگر صرف خیال کو انجوائے کریں اور اس کی زیادہ تحقیق نہ کریں تو پھر اس کا آخری ریزلٹ کیا ہوا آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو انجوائے کرو جب خیال کی دنیا آباد ہو جائے تو پھر انجوائے کرو آپ اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے خیال کس نے بھیجا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیال بھیجنے والا بھیجتا ہے آپ اس کی تحقیق نہیں کر سکتے تحقیق سے ڈسکشن سے بیوٹی ختم ہو جاتی ہے غلاب کی اگر آپ ڈی سیکشن کر دیں پتیاں پتیاں کر دیں تو اس سے غلاب کی خوبصورتی کو کیا ہوگا اس سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی اچھا یہ بتاؤں کہ بیوٹی کیا ہوتی ہے بیوٹی ایک مجموعی تاثر کا نام ہے مثلا کوئی کہے کہ وہ ایک آدمی بڑا بیوٹی فل تھا وہاں جا کر وہ کھانا کھاتا چلا گیا تو ایسا آدمی کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے کہ جو ہر وقت کھانا کھاتا رہیں اور ہر وقت اس کا کھانے کا وقت ہو آپ لوگ خوبصورت ہیں کھانا پینا بھی سب خوبصورت ہیں لیکن جہاں بیوٹی کا سوال ہو تو اس کو انیلائز نہ کریں تجزیہ نہ کریں کیونکہ تجزیہ انیلیسز کرنے سے اس چیز کی بیوٹی ختم ہو جائے گی تو خیال بیوٹی ہے خیال بلندی ہے اور خیال احسان ہے کس کا احسان ہے وہ جو آپ کا محبوب ہے جو آپ کا درویش ہے جو آپ کی نسبتوں کا مرکز ہے اللہ ہے یا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو یہ ان کا فیض ہے چاہے داتا صاحب رحمت اللہ ہی ہوں خیال داتا صاحب رحمت اللہ بھی بھیجتے ہی رہتے ہیں مثلا ایک آدمی جو ہے وہ برے خیال کے اندر پریشان ہو جاتا ہے یعنی جب اس کو برا خیال آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اب بچہ خیال بھیجنے والا اس کی مدد کر دیتا ہے پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ہم لوگ دراصل خیال کی دنیا میں رہتے ہیں اگر خیال کی دنیا ختم ہو جائے تو پھر آپ کی دنیا میں کچھ نہیں رہتا نہ آپ کا حافظہ رہتا ہے یعنی ماضی اور نہ آپ کا مستقبل رہتا ہے یعنی تخیل مستقبل خیال ہے ماضی خیال ہے جو گزر گیا وہ محض خیال ہے اور جو آنا ہے وہ تو ہے ہی خیال پتہ نہیں کیا ٹرنے لے گا آپ لوگ زیادہ تر خیال میں رہتے ہیں کسی کا جو حال ہے وہی کچھ لوگوں کا خیال ہے حقیقت صرف ایک منظر کا نام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کیا ہے یہ ایک لمحہ حقیقت ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اور پھر آپ واقعات میں سے گزریں گے تو جو موجود لمحہ ہیں وہ حقیقت ہوتا ہے اور باقی سب خیال ہیں ہر شہ وہم خیال ہیں جیسے بابا بلے شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں سب کچھ وہم خیال تو یہ سب خیال ہی خیال ہیں جیسے کھائیو مت فریب حسطی ہر چند تہی کے ہے نہیں ہے اور یہ کہ حسطی کے مت فریب میں آجائیو حسط غالب تمام حلقائے دانا خیال ہے تو یہ سب خیال ہی خیال ہے یہ جو آپ کی اولادیں ہیں یہ آپ کا خیال ہے آپ اپنے خیال کو اچھا رکھیں انتقام کا خیال ایک جذبہ ہے اور وہ بھی خیال ہی ہے محبت کی عارض ایک خیال ہے پیسہ آپ کی جیب میں نہیں رہے گا اور آپ کے کام نہیں آئے گا یہ بھی ایک خیال ہے صرف ایک خیال ہے اور یہ خیال تسکین پائے گا تو اصل میں آپ خیال کے اندر رہیں خیال ہی آپ کا دل ہے اور خیال ہی آپ کو چلا رہا ہے اور مستقبل کی عارضو بھی خیال ہی چلا رہا ہے خیال بھیجتا کون ہے یہ سب ایجنسیاں ہیں جو کبھی کبھی خیال بھیجتی ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو خیال بھیجا یہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا میرے سوا کوئی انسان تھا نہ آس نہ پاس یعنی وہ کون تھا جو ہم کلامی کر رہا تھا اور اس رب آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو آپ اکیلے ہی تھے تو وہ کون تھا وہ خیال تھا خیال آپ کا دوسرا وجود ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں دوسرا وجود جس سے آپ روز ہی ملتے ہیں تو دوسرا وجود جو آپ کے ساتھ رہتا ہے کبھی پسر مردہ اور افسردہ رہتا ہے کبھی زندہ ہو جاتا ہے کبھی وہ نیک ہو جاتا ہے اور کبھی وہ بد ہو جاتا ہے آپ مہربان نہیں ہوتے وہی مہربان ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو برباد کر دیتا ہے اور کبھی آباد کر دیتا ہے اس کا نام آپ کا ہی نام ہے اس کے شکل آپ کی ہی شکل ہے وہ خیالوں میں گم رہتا ہے آسمانوں کی سیر کرتا ہے اچھے اچھے خیالات لاتا ہے اور کبھی کبھی بد خیالات لاتا ہے تو وہ کون ہے وہ آپ ہی ہیں کوئی بھی آدمی پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کا خیال پیدا نہ ہو پیدا کرنے والے نے جب اس کو پیدا کیا تو ساتھ ہی اس کی شکل کو پیدا کیا اور ساتھ ہی اس کی ڈیوریشن آف ٹریٹ ساتھ ہی زندگی کے اتار چڑھاؤ اونچ نیچ پیدا کی ساتھ ہی حادثات اور غم پیدا کی ساتھ ہی اس کے خوشیاں پیدا کر دیں پوری لسٹ اس نے بنا کر بھیج دیں کہ فلان شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوگی یہ ان کے واقعات ہوں گے اور یہ ان کی زندگی ہوگی تو اللہ کار ساتھ ہیں اس نے خیال کو اس شخص کے ساتھ ہی بنا دیا اور یہ جو سب کچھ ہے اس میں آپ کو سوچنا ہے اس میں آپ کو رہنا ہے آپ کبھی یہ کیا کریں گے اور کبھی وہ کیا کریں گے کبھی آپ دنیا کی سیر کریں گے اور کبھی آپ بھاگیں گے دوڑیں گے اور پھر آپ کے افکار کا نام ہوگا آپ فکرِ بلیف پیدا کریں گے وہ فکر نہ ہو تو پھر انسان جانور ہے جانور اور انسان میں یہی فرق ہے کہ انسان دوسرے آدمی سے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہی ہے آپ اسے باتیں کرتے رہتے ہیں کیا آپ نے کبھی تنہائی میں باتیں کی ہیں اکثر کی ہوں گی جب انسان پروگرام بناتا ہے کہ آج ہم تنہا رہیں گے تب بھی وہ تنہا نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو خود کہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے وہ کبھی ماضی بن کر بولتا ہے اور کبھی مستقبل بن کر بولتا ہے اور آپ سے زیادہ تو وہ بولتا ہے کبھی وہ ڈائیلاگ بولتا ہے اور کبھی وہ مومن بن کر بولتا ہے بعض اوقات آپ تنہائی میں بیکے ہوتے ہیں اور باتیں کرتے جاتے ہیں یہ کون ہے یہ وہی ہے اور آپ سے جو ساری باتیں کر رہا ہے وہ بڑی چیز ہے اور وہ کون ہے اس کا نام بھی آپ ہی کا نام ہے وہ کابو آ جاتا ہے بندہ آزاد ہی ہو تب بھی وہ کابو آ جاتا ہے جب وہ کابو آ گیا تو آپ خود بخود ہی کابو آ جاتے ہیں کہانیوں میں کہتے ہیں نا کہ جادوگر کی جان توتے میں ہوتی تھی تو جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ توتہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی جان اس میں ہے تو درویشوں کے پاس کیا ہے وہ جس میں آپ کی جان ہوتی ہے انہوں نے وہی پکڑ لیا اور پھر آپ اس درویش کے ہاں روزانہ جاتے ہیں ملنے کے لیے سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں یہاں دنیا میں آ کر ہی آپ کھو گئے ہیں اس دنیا کے مدار میں آپ کھو گئے ہیں اور اب آپ تلاش کے بعد خود سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سنا بھئی تیرا کیا حال ہے یہ آپ ہی ہو تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم ہی ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ چلا جاتا ہے تو وہی خیال ہے اور وہ آپ ہی ہیں تو خیال کہاں سے نکلا اور خیال کس کا نام ہے آپ ہی کا نام خیال ہے آپ پر ہونے والی نوازشیں کیا ہیں وہ بھی آپ ہی کا نام ہے آپ میں پیدا ہونے والے جذبے کیا ہیں وہ بھی آپ ہی کا نام ہے خیال کون پیدا کرتا ہے آپ ہی پیدا کرتے ہیں ہمارے پاس جو خیال باہر سے آتا ہے وہ خیال بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ہی نصیب ہے جس نے بھیجا ہے تب بھی ہمارا ہی نام ہے بہرحال خیال ونڈرفل ورلڈ ہے عالی ترین دنیا ہے آپ لوگ اس کی سیر ضرور کیا کریں کبھی آپ اس دنیا کو بھول کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکل کر گزر جائیں تو پھر آپ کو خیال کی دنیا ملتی ہے یہ جو نیند ہے یہ باعث رحمت بھی ہے اور باعث ذہمت بھی ہے تو پھر مکینیکل لائس مانے کا کیا معاملہ ہوگا نیند ایک بد آدمی کو بدی سے بچاتی ہے اور نیک آدمی کو نیکی سے محروم کرتی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے انسان کو نیک ہی ہونا چاہیے اور اگر نیک نہ ہو سکے تو معذرت کے ساتھ سو جائیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مکینیکل لائف گزار رہا ہے اسی طرح بے شمار لوگ زندگی گزار رہی ہیں اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے خیال کی جلوہ آرائی جواب کریں گے تو آپ کو ذاتی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ میں درشن والا خیال کیوں نہ کروں میرا مطلب ہے کہ اگر آپ داتا صاحب رحمت اللہ جاتے ہیں تو آپ کو داتا صاحب رحمت اللہ کے درشن میں مقتلع رہنا چاہیے یہ جو آپ کی زندگی کی روٹین ہے یہ تو آپ کو بیکار کر رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ درویش کیا کرتے ہیں میں آپ کو درویشوں کی بات بتا رہا ہوں مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے درویش ہو جائیں مگر آپ کو درویش ہونا تو چاہیے مگر آپ لوگ تو اپنے آپ کو مصروفیات میں مقتلع کرتے جا رہے ہیں اچھا درویش کون ہے ایک بڑے درویش نے چھوٹے درویش کو نصیحت کی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ فیلانا اور کما کر بھی نہیں کھانا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کیسے کروں گا بڑے درویش نے اس کو بات سمجھائی کہ بات یہ ہے کہ مرنے والے کا ماتم نہیں کرنا اور پیدا ہونے والی کی مبارک نہیں دینی چھوٹا درویش باقی سب کام کر گیا اور پھر کہنے لگا یہ کام بڑا مشکل ہے کہ مرنے والے پر رونا نہیں اور پیدا ہونے والے پر خوش نہیں ہونا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خیال میں گمر ہو یعنی درویشی خیال میں گمر ہو پھر بے شک کوئی ادھر جائے یا ادھر آئے تو یہ ساری کہانی ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی تو وہ درویش پھر آرام سے اپنا وقت گزارتا گیا گزارا کرتا گیا اور اپنا ٹائم گزار کے منزلیں تیہ کر گیا اسی طرح بے شمال لوگ منزلیں تیہ کر گئے اور درشن پا گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جلوہ دیکھا اور یہ جلوہ ان کی منزل ہوتی ہے اور وہ واصل بلہ ہو گئے تو کچھ لوگ یہاں پر مال بناتے ہیں گاڑیاں بناتے ہیں بنگلے بناتے ہیں یہ بناتے ہیں وہ بناتے ہیں اور ایک کام یہ درویشی بھی ہے بڑے بڑے بادشاہ مال بنا گئے پھر چلے گئے اور لوگ دنیا کے عیش و آرام میں مفتلا ہیں مگر آپ کو ذاتی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو زندگی کے درمیان میں اللہ کا خیال آئے اور دعا کرو کہ یا باری تعالی بدخیال سے بچا اور نیک خیال عطا فرما تاکہ میں نیک خیال میں پایا جاؤں ایک کمزور نیکی بھی نیکی ہے خیال کی نیکی بھی نیکی ہے اور خیال کی بدی بڑی تھوڑی ہوتی ہے اور وہ پوری بدی نہیں گنی جاتی آپ یہ خیال رکھیں کہ خیال کی بدی کی علچن کیوں پیدا ہو رہی ہے ایک بادشاہ تھا وہ بازار سے گزر رہا تھا اس کو یہ خوبصورت لڑکی دیکھ کر خیال آ گیا کہ اس کو تم محل میں رانی ہونا چاہیے بعد میں بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے یہ خیال کیوں کیا حالانکہ گروہ نے کہا تھا کہ یہ سب لڑکیاں ریایا کی بادشاہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں مجھے یہ خیال کیوں آیا تو پھر وہ اپنے گروہ کے پاس گیا جوگی جی مہاراج مجھ سے گلتی ہو گئی ہے گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی گلتی کی ہوئے کیونکہ آپ already married ہو شادی شدہ ہو اور پھر آپ اس علاقے کے بادشاہ سلامت ہو یہ آپ کی ریایا ہے اور وہ آپ کی بیٹی ہونی چاہیے آپ نے یہ کیا جرم کیا اور اس جرم کی بڑی سخت سزا ہے یا تو یہاں آگ میں جل جا یا پھر دوزر کی آگ میں سدا رہے گا اور اگر یہاں جلنا قبول کر لو تو پھر آگے بچ جاؤ گے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سزا بہتر ہے کہ اس دنیا میں ہی ہوگی اور آگے نہیں ہوگی خیر آگ روشن کی گئی اور جب بادشاہ سلامت آگ کے قریب پہنچے اور چلانگ لگانے کی کوشش کی تو جوگی نے کہا کہ بس آپ رک جاؤ سزا ہو چکی کیونکہ آپ کی بڑی خیال کی بڑی تھی اور اس خیال کو سزا ہو گئی وہ تیرے عمل کی بڑی نہیں تھی اس لئے تجھے سزا نہیں ہوگی تو وہ اس طرح واپس آگئے تو برے خیال کی سزا بھی خیال سے ہو جاتی ہے اور عمل سے سزا نہیں ہوتی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سزا ہے کہ کسی کے خیال میں دوست کوئی نہ ہو خیال کی دنیا آباد نہ ہو اور اس کا خیال روشن نہ ہو کم از کم آپ لوگوں کا خیال تو روشن ہونا چاہیے خیال درکشہ ہونا چاہیے درکش اندہ ہونا چاہیے خیال میں اللہ ہونا چاہیے اللہ کا خیال ہی تو خیال ہے آپ نے اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں لہذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے تو وہ بھی یہ خیال ہے آپ ہر وقت اللہ کا خیال رکھنا آنے والے زمانے کا خیال رکھنا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھنا آپ نے دیکھا تو نہیں ہے یاد کیسے کرو گے بس خیال رکھنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو حسن خیال بنا لو جس نے اپنے آپ کو حسن خیالات بنا لیا وہ خود بخود ہی حسن کائنات بن گیا تو آپ لوگ خیالات کے اندر عسط پیدا کرو رفت پیدا کرو اور حسن پیدا کرو اور دنیا کے حسین خیالات کو کٹھا کرو یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں یہ خیالات اللہ کے فضل سے آتے ہیں اللہ سے خیال مانگنے کے بعد یہ مانگو کہ یا اللہ اچھی دنیا دے اور پھر اور اچھا خیال دے اور یہ آپ کا بقائدہ عمل ہونا چاہیے آپ لوگ اس بات پر غور کر لیا کریں کہ ہر بندہ ایک ظاہری اسائیمنٹ رکھتا ہے اور ایک اس کی باطنی اسائیمنٹ ہوتی ہے یعنی اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے اندر ایک پروگرام ملتا ہے اور وہ اس کو کرنا چاہتا ہے وہ جو آپ کے اندر کی چاہت ہے اس کو آپ ضرور پورا کرنا جس طرح کہ آپ ظاہر کی اسائیمنٹ پوری کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی وہ خیال ملے اندر ہی اندر علاو رہتا ہے وہیں سے خیالات بختہ ہوتے ہیں اور وہیں سے بات سمجھ آتی ہیں اور وہ لوگ کام کرتے ہیں اس سے بڑی منزلیں ملتی ہیں بڑے فیض ملتے ہیں روشنی ملتی ہیں اور اگر احسان نہ ہو تو کون ہے جو رات کو جاگی کیونکہ رات کی کسی گھڑی میں جو واقعہ ہوتا ہے کیا خیال کی لہریں ہوتی ہیں جو ہر وقت گزرتی رہتی ہیں اور ہم وصول کرتے رہتے ہیں ابھی میں نے بتایا ہے کہ ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ جس نے دریاؤں کو روانیاں دی ہیں وہ خیال کے دریاء چلاتا رہتا ہے اور آپ اس سے صرف فراز ہوتے رہتے ہیں یہ اللہ کے کام ہیں کبھی یقین کے زمانے آتے ہیں اور کبھی بدگمانی کے زمانے آتے ہیں سر کبھی کبھی خیالات میں بیچینی اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت اپنے بس میں نہیں ہوتی ہے ایسے میں تو وہ شخص مارا جائے گا اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اگر دونوں خیال ہاسپیٹیبل ہیں تو یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ آپ نے گھر میں دو آدمی مہمان بٹھائی ہوئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے قاتل ہیں دشمن ہیں آپ نے دونوں کو اکٹھے بٹھایا ہوا ہے تو پھر تو آپ پریشان ہو جائیں گے وہ دونوں آپس میں تو لڑیں گے ہی لیکن وہ آپ کو بھی دبا کر دیں گے یہ ساری بیماری فیصلہ نہ کرنے کی ہیں جس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اچھی زندگی اچھے خیال سے گزارنی ہے تو پھر تو برا خیال ٹوٹ جائے گا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ برا خیال آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ناپسندیدہ خیال ذہن میں آ جاتا ہے گویا کہ اگر دنیا کے اندر بد منظر دیکھنے کو مل جائے تو آپ بدی کا خیال پیدا کریں گے مگر آپ کو اچھا خیال آنا چاہیے بدی کے انتظار میں نہ رہنا اور ایسا موقع تلاش نہ کرنا ایسے بن جاؤ کہ آپ نے بھی ایک جلوس کو دیکھا تھا مگر اب آپ کو یاد بھی نہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا تو یہ فیصلہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے مگر نہ دنیا بدی سے بھری پڑی ہے لیکن وہ بد کے لیے ہے جو نیک ہے وہ دیکھتا ہے کہ دنیا بدی سے بھری ہوئی ہے لیکن وہ اپنا دامن بچاتا ہے تو یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے سمندر اگر پانی سے بھرا ہوا ہے تب بھی آپ دامن بچا کر نکل جاؤ بس آپ نے ملوث نہیں ہونا ہے بدی تو دنیا میں ہے یعنی خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں وہی ان کا خالق ہے اور اس نے رونک لگائی ہوئی ہے یہ سب اس کے کام ہیں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہاں سے بچ کر نکل جاؤ بس آپ نکل جائیں آپ کی خواہش کا دعویٰ نیکی کا ہونا چاہیے ورنہ تو یہ ایک کہانی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے آپ صرف زندگی کا خیال رکھیں مسافروں کے لئے خیر اور شر ہوتا ہے حرچہ کرنے والوں کے لئے ہوتا ہے خواہش والے کے لئے ہوتا ہے چانس والے کے لئے ہوتا ہے ورنہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ اپنے ذہن میں اچھا خیال رکھا کریں